بھائی نے سوال پوچھا ہے سردیوں کے لیے کوئی صغات تجویز کر دیں ماشاءاللہ میرے محترم بھائیوں سردیاں یہ خوبصورت موسم جو اللہ کی نبی کو بہت پسند ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موسم کو بہت پسند فرماتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے سردیوں میں نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور عبادت بھی پوری ہو جاتی ہے سردیوں کی بہترین صغات یہ ہے کہ سردیوں میں تحجد لازمی پڑھو سردیوں میں تحجد لازمی پڑھو کیوں میرے محترم بھائیوں سات اور آٹھ کے درمیان عشاء ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک لمبا بقت ہے اور فجر بھی جا کے کہیں پانچ ساڑھے پانچ بجے کے بعد جا کے نماز ہو لی ہے تو میرے محترم بھائیوں سردیوں کی سب سے بہترین صغات تحجد لازمی پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرواہ کرتے تھے سردیوں میں نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور عبادت بھی پوری ہو جاتی ہے یہ تو بھی وہ صغات جو آپ کی جنو کو طاقت دے گی وہ صغات جو آپ کی جسم کو طاقت دے گی میرے محترم بھائیوں سردیوں میں جتنی چیزیں زمین پیدا کرتی ہے اس کو بکسرت کھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین جب اپنا پھل یا جناس دے اس کو اس وقت کھاؤ سردیوں میں جو چیز سب سے بہترین پیدا ہوتی ہے وہ ہے سفید تل سفید تل نومبر کے اینڈ میں تل آناشو ہو جاتی ہے نومبر، دسمبر، جنوری، فروری یہ چار ماہ تل ہوتے ہیں تل بناو تل کھاؤ میرے محترم بھائیوں اتنے فائدے ہیں اتنے فائدے ہیں میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں جو لوگ مٹن نہیں کھا سکتے نا وہ تل کھائیں کیسے کھانے سیمپل گھڑو سیمپل گھڑو اس کو گرم کرو اس میں تھوڑا سا دیسی گی ڈال لو اس کو گرم کرو اور سفید تل اس کے اندر ڈال کے اس کو مکس کر لو لو بہترین دوائی بن گئی یہ دوائی کتنے چیزوں میں کام آئے گی میرے محترم بھائیوں سب سے پہلے یہ جتنے بچے بستر پر پشاک کرتے ہیں اگر آپ اس میں کچھ چیزیں اور ایڈ کر لیں گے تو یہ بہترین نبیز بنے آئے گا تو یہ سفید تل اس کو گرمے اور گھی میں اس کی لڈو بنا کے اس کو کھاؤ بہترین دوائی ہے سردیوں میں حلوہ جات جو سردیوں میں بنتے ہیں گاجر کا حلوہ ہے پٹے کا حلوہ ہے اخرود کا حلوہ ہے کاجو کا حلوہ ہے پستے کا حلوہ ہے بگام کا حلوہ ہے اس کو بنا کے کھاؤ بہترین دوائی ہے بہترین سوات ہے سردیوں میں یہ جو میں گولڈن ملک بتاتا ہوں ہر بندہ پیو ایک لاز دو دلو آدھی چاہ کی چمچ ہلدی آدھی چاہ کی چمچ دارچنی آدھی چاہ کی چمچ سوک دو سبزلچیاں دو نو اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ایک لاز دو پونا گا جائے اس میں آپ ایک چھکی زافران ڈالو یہ لو بہترین دوائی ہے سردیوں میں میرے مہترم آئیو ایک لاز دو دلو اس کو اچھی طرح بوائل کرو اس میں ایک چمچ شہر ملاؤ بلکہ اس میں پہلے ایک دیسی اڈا ڈالو اس کو اچھی طرح پکاؤ اس کو اتارو اس میں چمچ شہر ڈالو یہ بہترین دوائی ہے بہترین صحبات ہے اس کے علاوہ جتنی ہمارے کلچر میں ہمارے معاشرے میں جو چیزیں سردیوں میں استعمال کی جاتی ہیں اس کو استعمال کھاؤ مچھلی بہت زبردست ہے مچھلی کھا سکتے ہیں بہترین اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت ہے سردیوں میں آپ ڈرائی فروٹس کھا سکتے ہیں بہترین اللہ کی سوگار اللہ تعالی نے سردیوں کا ایک بہترین طبعہ ہے اس کے علاوہ جتنی چیزیں زمین پیدا کرتی ہیں وہ ساری کھاؤ جو چیز زمین پیدا کرتی ہے وہ ساری کھاؤ جو چیز ریفائنڈ ہوتی ہے پروسیز ہوتی ہے کیمیکل والی ہے اننیچرل ہے فاسٹ فوڈ ہے جنگ فوڈ ہے فروزن فوڈ ہے آٹی پیچر فوڈ ہے سوفٹ ڈرنگ انرجیٹک ڈرنگ فیزیل ڈرنگ کارکولیٹر ڈرنگ سب سے پرخیز کرو